بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویرز آج ہم آپ کو گریلڈ چیز اینڈ ویڈ سینڈوچ بہت آسان اور جھٹ پٹ بننے والی ریسپی سکھا رہے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو فور بریڈ سلائسیز چاہیے ہوں گے فریش بریڈ کے سلائس لینے ہیں آپ نے اس کے علاوہ یہ ہاف کپ میونیز سیچوان اور چیز سوس جو ہے ان کو میں نے مکس کیا ہوا یہ تینوں سوسیز میں نے آپ کو بنانی سکھائی ہوئی ہیں پھر بھی ان کے لنک میں آپ کو دے دوں گی ون کپ جو ہے بوائل پٹیٹوز ہیں میش کی ہوئے ایک عدد کھیرہ ہے سلائس کیا ہوا ایک گاجر ہے اور ایک بندگو بھی اور ایک شملا مرچ فائنلی چوپ کی ہوئی ہیں اس کے علاوہ ہمیں موزرلہ چیز سلائسیز چاہیے ہوں گے آپ کو یہ آسانی سے مارکٹ میں مل جاتے ہیں آپ چیڈر کے بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون سے ون ٹی سپون تک جو ہے بلیک پیپر اینڈ سالٹ ہے اب ایک پلیٹ لے لیتے ہیں اس کے اندر ہم سارے جو انگریڈینٹس ہیں وہ ایڈ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس میں آلو ڈال دیئے ہیں میش کی ہوئے ہیں تقریباً دو آلو ہیں جن کو ہم نے میش کیا ہوا ہے بوائل کر کے اس کے ساتھ ہی تھوڑی تھوڑی ہی میں یہ ویڈیز ڈال رہی ہوں آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کم بھی اور ویڈیز آپ ایکسٹرا کوئی بھی گرین اونینز وغیرہ یا اور بھی جو بھی آپ کا دل کرے چکن وغیرہ بھی اس میں آڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ سیزننگز جو بھی آپ ڈالنا چاہیں سپائسی کرنا چاہیں گرین چلی یا آپ پیپریکا پاورڈر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں یا ہرس وغیرہ ہیں روزمیری تھائم اوریگینو بیزل وغیرہ وہ بھی اس میں آڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت سیمپل اور جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے اس میں جسٹ فیو انگریڈینٹس ہیں یہ میں نے تھوڑا سا میوز ایچوان چیز سوس جو تھا وہ آڈ کیا ہے دو سے تین چمچ اور اس سے اچھی طرح یہ بائنڈنگ اچھی ہو جائے گی ان کی سلائس پہ جب لگائیں گے تو اچھی طرح سے یہ اس کے ساتھ چپک جائے گا اچھی طرح سے اس پہ چلی اب سلائس کے اوپر اس کو لگاتے ہیں اب ایک بڑا پلیٹر لے کے تو اس کے اندر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے آپ چمچ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کو بھی اس میں ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو آپ ان کو بھی کر سکتے ہیں یہ کام کرنے کے لیے یہ ریسپی لنچ بوکس وغیرہ میں آپ یہ دے سکتے ہیں یا ٹی ٹائم ایوننگ سنیکس کے طور پر یوز کر سکتے ہیں یا پکنک پارٹیز بغیرہ کے لیے بہت اچھی ریسپی ہے یہ دونوں سلائس کے اوپر آپ نے ایونلی اس کو سپریٹ کر دینا ہے اچھی طرح سے پھلا دینا ہے اس میں چیز سیچوان سوس آپ کو پتا بہت سپائسی ہوتی ہے لیکن اگر سیچوان سوس آپ کے پاس نہیں بھی ہے آپ میونیز پلین میونیز کے اندر کیچپ ڈال لیجیے اور تھوڑا سا پیپریکا پوڈر یا جادر میرچ جیسے کہتے ہیں وہ ڈال کے تو اس کے ساتھ بھی اس کو سپائسی کر سکتے ہیں سوس کو یہ تھوڑی سی سوس میں اس کے اوپر بھی لگا رہی ہوں تھوڑا زیادہ اس کو فلیور فل کرنے کے لیے اور اب یہ جو چیز کا سلائس ہے یہ بھی ہم اس کے اوپر رکھیں گے اور دوسری سائٹ بھی ہم تھوڑے سے یہ کھیرے جو ہیں وہ لگا دیتے ہیں کھیروں کے علاوہ آپ ٹوماٹر وغیرہ بھی اس پہ لگا سکتے ہیں یا لیٹس سلیوز جو ہوتے ہیں وہ سلاد پتہ وغیرہ وہ بھی اس پہ لگا دیتے ہیں ہلکی ہاتھوں سے اب اس کے اوپر سے دھبا دیں گے تاکہ سارے انگریڈینٹس جو ہیں وہ اچھی طرح سے کمبائن ہو جائیں اب ہم ایک گریل پین لے لیں گے اور اس پر تھوڑا سا ہم آئل لگا لیں گے کوئی بھی کوکنگ آئل آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ ڈائیٹ کانشینس ہے تو آپ اس کے اوپر آلیو آئل یا کورن آئل بھی لگا سکتے ہیں دو سے تین چمچ ہم نے لگا کے اس کو اچھی طرح سے پھلا دیا ہے اب یہ سلائس ہم پین جو ہے ہمارا یہ میڈیوم ٹو ہائی فلیم پہ ہے تاکہ ہماری جو چیز ہے وہ بھی اس میں میلٹ ہو جائے اور کلر بھی جو ہے گریل کے وہ اچھی طرح سے ان پہ آ جائیں یہ دیکھیں ایک سائیڈ سے میں نے کلر دیکھیں کتنا خوبصورت اس پہ شیڈ آیا ہے اسی طرح سے دوسری سائیڈ پہ بھی ہم نے اس کو پریس کر دیا ہے دوسری سائیڈ پہ بھی اس طرح ہی کلر آ جائے گا گرم گرم آپ اس کو سرف کیجئے گا بہت زبردست لگتی ہے یہ ریسپی جب اس میں چیز میلٹ ہوتا ہے تو اس سے اور زیادہ اچھا اس کا ٹیسٹ فلیور جو ہے وہ انہینس ہو جاتا ہے ذائقہ اس کا اور دوبالا ہو جاتا ہے دوسری سائیڈ بھی کلر آ جائے گا تو ہم اس کو نکال لیں گے یہ بہت زبردست ریسپی بنتی ہے نمزان میں بھی آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا فٹا فٹ سے بننے والی ہے آپ جسٹ سارے انگریڈینٹس جو ہیں ان کو مکس کر کے رکھ لیں اور افتاری سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ آپ نے بریڈ کے اوپر لگا کے تو ان کو گریل کر لینا ہے اسی طرح آپ کے گیسٹ وغیرہ آ جائیں تو ان کے لیے بھی آپ سارے انگریڈینٹس رکھ کے تو جب آپ کے گیسٹ آئے ہوں اسی وقت آپ ان کو گریل کر لیں گرم گرم سرف کرنے سے یہ ہے کہ اوپر سے کرسپی کڑک اور اندر سے سوفٹ اور میلٹی بہت ہی اچھی اس کے فلیور اور خوشبو امید ہے آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ سینڈویچ خود بھی کھائے گا فیملی کو بھی کھلائیے گا دیکھیں اس کے کلر کتنے زبردست لگ رہے ہیں اور فلیور بھی اس کا ماشاءاللہ سے بہت ہی ٹیسٹی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر حاضر ہوں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ